اسلام علیکم پاکستان کی تمام ایڈیوکیشن کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے سکسیسفل گریجویٹ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریے گا تو اس ویڈیو میں بات کروں گا پنجابی انیورسٹی کے ایک نوٹفکیشن کے مطلق جو کہ جاری کیا گیا ہے بہت سارے سوڈنٹ اس نوٹفکیشن کی ویسے پریشان ہو چکے ہیں کہ بی اے بی اے سی اے ڈی پی کو سمیسٹر سسٹم میں کنوائٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ نوٹفکیشن صرف صرف کالجز کے لیے جاری کیا گیا ہے یعنی کہ پرائیویٹ کینڈڈیٹ کے لیے نہیں جاری کیا گیا جتنے بھی گورنمنٹ کالجز ہیں یا پرائیویٹ جو پنجابی انیورسٹی سے ایفلی ایٹیڈ ہیں اور بی اے بی اے سی کرواتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ سسٹم انہوں نے اینویل کی بجائے اب سمیسٹر سسٹم میں کر دی ہے یہاں پہ یہ بات آپ کو میں کلیر کر دوں کہ آج سے پہلے جو سال پچھلے سال اس سے کالجز کے اندر بھی یہ سمیسٹر سسٹم میں بی اے ڈی پی کرویا جا رہا تھا باقی یہ پرائیویٹ کینڈڈیٹ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آپ لوگوں کا جانہ پرائیویٹ آپشن ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پرائیویٹ بی اے بی اے سی اے ڈی پی ختم کر دیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا اینورل سسٹم میں نہ ہوا تو سمیسٹر سسٹم میں ہو جائے گا لیکن یہی ہے کہ پرائیویٹ سٹوڈنٹ کا اینورل سسٹم میں ہی بی اے بی اے سی اے ڈی پی کنٹینیو رہے گا تو باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی یونیورسٹی آپ لوگوں کو بتا ہے ابھی صرف یہ پنجاب نے کیا ہے گجراد یونیورسٹی جی سی اینورسٹی فیصلہ باد وہ اینورل سسٹم میں ہی کر رہی ہے ریجیسٹریشن ٹھیک ہے سمیسٹر سسٹم میں نہیں کر رہی یہ اے ی سی کی طرف سے نہیں ہے یہ صرف پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ہے باقی سرگودہ یونیورسٹی بی زی یو یہ سارے اینورل سسٹم میں کروائیں گے آپ لوگوں کو اور باقی بات رہ گئی پرائیوٹ کینڈیٹ کی پنجاب یونیورسٹی کی تو بہت چلتا آپ لوگوں کے بھی ایڈمیشن ریجیسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی اینورل سسٹم میں ہی کنٹینو رہے گی تو باقی انشاءاللہ مزید اپگریٹ اگلی یہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساری کنفیوجن اسی چینل سے دور ہوتی رہے گی اللہ حافظ